موسیقی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتی صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے یہ وعدہ ہے نبی پاک کا صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتایا نا جی مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے ہزار دے دیا تو باقی کتنا بچا نہیں بھئی میرے معبو فرماتے ہیں تو اللہ کے رشتے میں ایک دے وہ تجھے سات سو گناہ کر کے واپس عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی معذرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ اکبر معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لئے آجزی کر تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا تو جھک جا اللہ کی رضا آجزی اختیار سادگی اختیار سادگی آجزی کر تجھے اللہ ایک دو باتیں اسمیر شاہ ایک معذرت کر گلتی ہو جائر دوزرہ پہلے آجزی کی بات سنیں حضرت عمر بن عبدالعزیل بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی ڈیوٹی تھی ہار وقت حضرت کے پاس رہنا اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روشن تھا کچھ لکھ رہے تھے میمان بیٹھا تھا خادم سو گیا اب چراغ نہ آئیستہ آئیستہ گھل ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے میمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں میں نہ کر دوں کہنے لگے نہیں تم میمان ہو میمان سے خدمت نہیں لی جاتی اس نے کہا غلام کو جگائیے فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نین سے بدار کر دوں خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بتی ٹھیک کی جلائی واپس آ گئے وہ میمان اب بادشاہ کا میمان بھی دوں کو بادشاہی ہوگا کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی میں وہی ہوں جو گیا تھا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کو میں بیٹھا ہوا تھا دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں جب سے ہمارے ابوہ کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاج یہ تھا کہ ہم نے بکریوں رکھی ہوئی تھی آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیج کے گدارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ بن گئے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا میں آیا کروں گا حضرت ابو بکر صدیق روزانہ روزانہ اٹھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دیکھے آتے حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نوصوبے کے گورنر تھے سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا باسس ٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی آئیم اپنے زبان میں اسے باسس ٹاپ کہتے ہیں بار کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں خستہ سی آلی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم وہ ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب گئے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بھوٹا نہ لگ جائے آجزی اکتیار کرنا آجزی سر پہ رکھا ہوئے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان رکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور گھوڑ کرو جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے میمان پریشان ہوگے کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے پکارا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ادھر آ آپ فرمانے لگے پہلے میں یہودی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہو تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت وہ جو بندہ چھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا تو انہی نا دور لگ داؤ دیکھو لے شیر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی تو درندہ ہے درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی دھنڈے کے زور پر لٹکا کے دھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے یہ تیرا خوف ہے یہ عزت آجزی میں ہے ان کے ساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسند امام محمد بن عمبل پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مارگاہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تُو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزا قادرہ غافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہاں دیلوی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ آلیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑے تو رب کریم نے بڑا ہی نوازہ ہوا تھا دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے دے کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دیں دوسرا آ کے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا ہے میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈھرا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے